اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو چاندرات کے لئے لوگ اکثر و بیشتر نجانے کیسے کیسے وظیفے کرتے ہیں اور پتہ نہیں کن کن چیزوں پر عمل کرتے ہیں آج میں انشاءاللہ حضرات کو بتانے والا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت مبارک عمل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کے بعد کیا کرتے تھے اور یہ بات ہم سب کو اچھی طرح سے معلوم ہے جو عمل ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اسی عمل میں ہم سب کی نجات ہے اسی عمل کے کرنے میں ہم سب کی کامیابی چھپی ہوئی ہے لہٰذا ادھر ادھر کے وظیفے کرنے سے بہتر ہے وہ وظیفہ کرے وہ عمل کرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا اور اس عمل کو امت کے بڑے لوگوں نے فالو کیا میں آپ حضرات کو بتاؤں گا جب بھی آپ کو عید کا چاند نظر آئے تو آپ عید کا چاند دیکھنے کے بعد فوراً اس دعا کو ضرور پڑھیں آپ کو اس کریم پر نظر آ رہی ہوگی اس چاند کو ہم پر برکت ایمان خیریت اور سلامتی والا کر دے اور ہمیں توفیق دے اس عمل کی جو تجھے پسند اور مرغوب ہو اے چاند میرا اور تیرہ رب اللہ ہے تو دوستو یہ دعا آپ حضرات نے سنی ہے آپ کو اس کرین پر نظر آ رہی تھی آپ حضرات سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ کو یاد نہ ہو تو اس کا اس کرین شوٹ لے جیسے ہی چاند نظر آئے فوراً اس دعا کو دیکھ کر پڑھ لے اگر ترجمے کے ساتھ پھر سمجھ کر پڑھیں گے انشاءاللہ اور زیادہ برکت نصیب ہوگی انشاءاللہ اور زیادہ آپ کی طرف اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو جائیں گی تو آپ نے ایک وظیفہ تو یہ کرنا ہے اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو رات ہے چاند جس رات میں نظر آتا ہے یہ بہت زیادہ برکت والی رات ہوتی ہے اکثر ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے ہم لہو لعیب میں اور دیگر مشہولیات میں شاپنگ میں بازاروں میں اپنے اس قیمتی وقت کو ضائع کر دیتے ہیں یہ نعام کی رات ہے اس رات کے اندر اللہ کے سامنے اپنے ماضی میں کیے ہوئے گناہوں کی ایک توبہ کرنی چاہیے اللہ سے تعلق مانگنا چاہیے اس سے معافی مانگنی چاہیے اور اس سے جو آخرت کا ایک لمبا سفر ہے اس کی آسانی اور مدد مانگنی چاہیے تو میری یہی درخواست ہے جب بھی عید کا چاند آپ دیکھیں اور ضرور دیکھیں یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہم اس کی طرف سے بہت زیادہ غافل ہیں بہت زیادہ لا پرواہ ہے ایک ذوق اور شوق کے ساتھ خود بھی دیکھیں اور اپنے گھر کا ماحول بناے بچوں کو بھی چھپر لے کر جائے ان کو بھی دکھائے کہ دیکھو عید کا چاند ہم سب کو دیکھنا ہے اور چاند کو دیکھنے کے بعد پھر جو میں نے آپ کو دعا بتائی اس دعا کو ضرور پڑھیں اور اس رات کے اندر بجائے اس کے ادھر ادھر وقت کو ضائع کیا جائے اللہ سے ایک مرتبہ جیسے رمضان کے اندر تعلق مانگا اس رات میں بھی ایسے ہی اللہ سے تعلق کو مانگے اس کی محبت کو مانگے اس کے کرم کو مانگے اس کے رحم کو مانگے اور آگے کی جتنی بھی زندگی بچی ہوئی ہے اللہ سے یہ سوال کرے یہ دعا کرے کہ اللہ میری اس پوری زندگی کو جو بچی ہوئی ہے اپنے دین کی خدمت کے لئے قبول فرمالے تمام حضرات سیدر خاص تھے اس ویڈیو کو اس پیغام کو صرف اپنے تک نہ رکھیں اپنے دینی بھائیوں تک دینی بہنوں تک بھی ضرور پہنچائے اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ